السلام علیکم ایبیوان اسیس می آت پر ہوبصال سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج جی ہم لوگ کریں لیسن نمبر تھرڈی ایٹ ایڈیو فائف ٹویڈ کا مرنے کی بات کی زندگی پر یقین ان ویڈیوز میں بیسکلی ہم پیپر پوائنٹ افیو سے بات کر رہے ہیں جو پیپر پوائنٹ افیو سے امپورٹن چیز ہے ہم اسے ڈسکس کرتے جا رہے ہیں ٹوپیک ٹویڈ نائن ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ مین اس پلیس آن آردھ آنلی فور ویری شورٹ ٹائم اللہ تعالیٰ شاہد ہم آتے ہیں کہ انسان کو منی زمین پر تھوڑے سی ٹائم کے لیے بھیجا جہاں پر یہاں پر آ کر وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹرین ہوتا ہے مطلب ان دین پاسٹ آور ٹو دے ہیر آفٹر اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے بیٹوین کونڈکٹ آن آردھ اور لائف بیون اب جو آفٹر لائف ہے اس میں آپ کو ریوارڈس مل رہی ہوتے ہیں پنشمنٹ مل رہی ہوتے ہیں جو کچھ آپ اس دوریہ میں کر کے جا رہے ہوتے ہو وائسز اور ویرچوز اگر ہم وائسز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بیڈ کالیٹیز ہو گئی بیڈ کریکٹر سٹکس ہو گئی ڈیپ میریش ہو گئی ویکنس آف ہیومن کریکٹر ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ انہیں ورسٹ بنا دیتی ہیں گوڑ کرییشن کو اب جس کے پاس یہ ہیں انہیں کافی پینفل پنشمنٹ ملے گی اور ویرچوز کیا ہوتے ہیں ویرچوز بیسیکلی گوڈ کالیٹیز ہوتے ہیں گوڈ کریکٹرز ہوتے ہیں میریش ہوتے ہیں سچینٹ آف ہیومن کریکٹرز ہوتے ہیں ویچ ریز ہیومن پینگ ایک بہترین انسان بناتے ہیں اللہ کی کریشن کو وہ بیسٹ بنا دیتے ہیں اور ان کا اگلے جہان پہت اچھا انا ملے گا ٹاپک 231 ہے ڈے آف ججمنٹ اب جب جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ مہین کنسر ہے اسلام کے اندر ہر انسان کو وہ جو کر رہا ہے وہ اسے بھگتے کا یعنی اسے جسٹس ملے گی کسی کو اس دنیا مل جاتی ہے کسی کو قیامت کے دن ملے گی لیکن ملے گی ضرور یہ سانڈ لائک نیچرل اور لوجیکل دیکھ ایوریون شوڈ ریب وٹ ہی ہے سانڈ یعنی کہ ہر یہ وہ مہابرہ ہے کہ جو بوئے گا وہی کٹے گا یہ نیچرل ہے نا کہ لوجیکل بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں اسی کے قردنگ آپ کو ملے گا سارا اس کا ریزلٹ ہر ایک اپنے انڈیرز کا ریزلٹ ملتا ہے اس کے بعد ہے ٹاپک 232 ہیونس اور ہیل جب لوگ یہاں سے جائیں گے ججمنٹ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے عمال کے بیس پر انہیں سزا و جزا دے گا کسی کو اگر سزا ملی ہے نا تو وہ جہنم میں جائے گا ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور جن کو اچھے جنہوں نے عمر کیے وہ ہیونس میں چلے جائیں گے اگر ہم ہیونس کی ڈسکرپشن دیکھیں نا سورہ الامران کے اندر ورس ایجی 15 سے shall I inform you of something better than that for those who fear اللہ will be gardened in the presence of their Lord beneath which river flow wherein they abide eternally and purified spouses and approval from اللہ اللہ is seeing of his servant اللہ ذرا شاہر فرماتے ہیں کہ میں تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ خود سے جگہ تمہیں ملے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی خوبصورت دنیا میں ہوں گے لائک جہاں river flow کرے ہوں گے اللہ بھار نعمت ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں جیس میں حیل کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پہ آگ پھڑک رہی ہوگی وہاں درد ہوگا اور یہ ساری چیزیں ساری چیزیں مین پہ یہ اتنی امپورٹنی ایک کومن سینس والی چیزیں تھی اب چلتے ہیں جی اسوہ حسنہ کی طرف یعنی لیسن نمبر تھرٹی نائن کی طرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسنجر of اللہ was an ideal human being یعنی کہ اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگی کے بارے میں بات کریں گے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہترین انسان تھے آپ کے کریکٹرز بہترین تھے آپ مورل آپ کے ایکٹیوٹیز بہترین تھیں آپ اپنے کبھی چھوٹ نہیں بولا کبھی چیٹ نہیں کیا کبھی بھی اپنے پرامیس کو نہیں دوڑا اس لیے آپ کو آل صادق اور آلمین کہا جاتا ہے آل صادق آلمین the one who is truthful and the one who be the one to be trusted اب دیکھتے ہیں جی topic 235 is charity to reserving سو بکرہ کے اندر آیت ہے جی 254 جس میں اللہ تعالیٰ کہ اشعاف آماتے ہیں کہ oh you who have believed spent from the wage we have provided for you اللہ تعالیٰ اشعاف آماتے جو مجھ پہ یقین رکھتا ہے وہ انہیں جو ویلس دیکھی اس میں سے spend کرے truthfulness topic 236 اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں وہ اپنے فالورز کو کہتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ اپنے فالورز کو زندگی ہر معاملے میں نمائی دیتا ہے بہت ساری اسلامی teaching جو ہیں وہ secret پر بیس ہیں like that led to be very happy peaceful secure life truthful جو ہے یہ ایک great type اسلامی character کے اندر truthfulness یا یوں کہہ لیں کہ avoidance of life are to basic character of true مسلم اس کے بعد ہے no backbiting ghibah یا یوں کہہ لیں کہ backbiting means مطلب کیا ہوا اس کا کہ speaking about a muslim in his absence and saying thing that he would not like to have spread around and mentioned مطلب آپ کسی ghibah کار رہ ہوتے ہیں like آپ کسی مسلم کے اس کے پیچ 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 سے بھرائی کار رہ رہ ہیں وہ باتیں اتا رہ 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 ہیں اگر اسلام کے اندر ہم بات کرتے ہیں perfect to be perfect to be character ایتھک ہے وہ اسے کافی زیادہ importance پیلی ہے تو جب ہم ایتھک پہ آئے تو اسلام نے یا اگر ہم بات کہتے ہیں نا ویچو کی تو وہ اگر قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ شاہر فرماتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے وادوں کا خیال رکھتے ہیں اور منافق وہ ہیں جو کہ ہپوکریٹس ہپوکریٹس منافق وہ ہیں جو اپنے وادوں کو توڑ دیتے ہیں یہ تاجی لیسن 39 سیمپل سا لیسن تھا اب چلتے ہیں جلدی 40 طرف مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نہیں کیا وہ کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمینٹ کریں اور لائک بھی کر دیں نہیں پسند آ رہی تو ڈس لائک کر دیں اور ایک اور امپورٹن بات اپنے فرنڈز سے میرے چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور انہیں بھی کہیے گا کہ سبسکرائب کر دیں ابھی بھی ہم اس وعہ حسنہ کی طرف پڑھ رہے ہیں اسی ٹاپک کو فورگیونس اور نوریوین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو کہ دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں تاکہ ترکھتے ہوئے بھی ان سے بدلہ نہیں لیتے انسٹیل اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نون بلیور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر رہے تھے تو آپ نے ایک کافہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ انہیں انہیں معاف کر دے اور انہیں سی درستالہ جی دکھائیں عبدالعبن عبید تھا نا یہ لیڈر تھا جی ہیپوکریس یعنی منافقوں کا یہ اس نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں گزار دی اسی کی وجہ سے یا یوں کہہ لیں کہ مکہ پر جب مزمانوں پر حملہ ہوا تھا تو اس کے پیچھے عبدالعبن عبید کا ہاتھ تھا اس نے تین سو ویڈیو کرائے تھے کہ ہی ویڈیو ہی سی ہنڈر پیپل یا تھری ہنڈر مین فرم بیٹل آف آہد انہارم دا انٹرسٹ آف مسلم یعنی کہ یہ وہ تھا نا ہپوکریس تھا نا تو اس نے جب جنگ کی مزمانوں کے ساتھ مل کر تو اس نے اے سکیا تین سو لوگوں کو بیٹل آف آہد سے نکال دیا اور جس سے مزمانوں کافی نقصان ہوا لیکن پھر بھی نبی پاک نے اسے معاف کر دیا ٹاپک ٹو فورٹی ہے پریچنگ پریچنگ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے میسیج کو دور دراز تک پھیلانا یعنی کہ میسیج آف فیت یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوتا اس کے لئے ملٹی ڈیمیش ریکوائیمنٹ سے رہت ہوتی ہیں میند، ایفرٹ جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس نے طاقت ہونی چاہیے کہ وہ انپلیزن سیچویشن کو فیس کر سکے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون بلیورز نے آپ کو کافی زیادہ نقصان پرچایا تھا ہرٹ کیا تھا پھر بھی آپ اپنے مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے کام کو جاری آپ نے رکھا دین کی تبلیغ کرتے رہے باقیس میں سورہ المدینہ کے اندر ہے کہ ورس سکسٹی سیون ہے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا تھا کہ تم انانانس کرنا شکر دو آپ انانانس کرنا شکر دیں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے it is beyond doubt that there is no match to the manner of speech behavior with people piety of righteousness justice kindness honesty fear dealing یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفحہ پر جا کر پہلا خطپا دیا تھا یہاں پر یہا کر اپنے فرن اور فوز بنائے تھے یعنی کہ دشمن اور دوست بنے تھے یہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات بتائی جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کے گروہ بنائے تھا جو کہ یوں سمجھ لیں کہ who were always there with their true willingness to love and says the prophet it is of a prophet صلی اللہ علیہ وسلم who spread Islam in the whole world in today there is no corner of the world from where the sound of azan does not rise یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں آج تک اسلام جتنا پھیلا ہی ہے انہی کی وجہ سے آج دنیا میں کوئی ایسا کورنر نہیں ہے جہاں پر azan نہیں ہو رہی ہوتی ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ ہمیں ایک حدیث بتایا جا رہی ہے حضرت ابو زرگفاری حضرت ابو زرگفاری جو تھے وہ سٹیٹ کر رہے ہیں کہ آٹم کا سیزن چر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یک ساتھ جا رہے تھے رستے میں آپ نے ایک درخت دیکھا تو آپ ڈرائی لیز و آٹومیٹ کیری فالن ڈاؤن پتے خود بہت زمین پر گر رہے تھے پروفر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برانچے پکڑی اور انہیں ہلایا زور سے کاؤنٹلیس لیف ڈراؤ پندرت تو حضرت ابو زرگفاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کرنے کیا وجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سمجھا کہ جب مسلمان نماز پری مطلب یوں سمجھ لے کہ آفر پریئر ایکسکلوسلی بلی فور اللہ اگر مسلمان اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے سارے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ طرح سے یوں کہہنے اس ٹینی سے پتے گئے رہے تھے گوڈ پہیوئیر کے اندر دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپری پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا وہ آپ سے کافی زیادہ اپریس ہوتا تھا اب جب ہم کائنس کی بات کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں انسانوں سے کائن نہیں تھے آپ برڈ سے انیمر سے بھی کائن تھے ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے آپ کے ساتھ صحاب تھے تو آپ لوگوں نے سارون یہ باقیہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے پرندے کا بچہ اس کے نیس سے اٹھا لیا اب وہ جب پرندہ تھا اس نے کافی شور کرنا شکر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤد کرین نے پوچھا کس نے کیا تو کمپینئنین بتایا کہ میں نے ایک چھوٹا بچہ اس کا اٹھا لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہب میک واپس کرو اس کے بچے کو اور اپنے شاہب میک ان کے بچے سے بھی ایسی پیار کیا کرو جیسے اپنے بچے سے کرتے ہو ایک دفعہ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو نکیش کیا تو اس وقت نہ وہاں پہ ایک ویلیجر بھی تھا اس کا نام تھا اکرہ بن حابس اب اس نے یہ سب دیکھا نا تو اس نے کہا کہ میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی ان کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور شاہ فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ قائن نہیں ہوگے نا تو اللہ تمہیں ارزاد کبھی قائن نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ شاہ فرمایا کہ the one who does not love smart children is not from us پیشنس لائف جو ہے وہ کمبینیشن ہے ہیپی نیس اور وریز کا پلیئر اور جس پلیئر کا گوڈز اور بیٹ کا وائسی سے ویچیوز کا یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو اس بیعت کا حقین رکھنا ہوتا ہے اب جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے نا تو آپ صبر کریں اس پر اب یہاں میں ہمیں اگزیمپل دی جا رہی ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا آفن ہوئے آپ نے اپنی مدر کھو دی اپنے گھر سے کافی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گرینٹ فادر نے پارلا آپ کے انکل نے گرینٹ فادر کے بعد آپ کے انکل نے پارلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ مشکلات رہی نبوت کے ٹائنگ پر بھی کافی زیادہ مشکلات رہی لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا تو یہ تھا جی لیکچن نمبر فورٹی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ